ہیلو دوستو آپ سب کیسے آئے ہو پچھے ہوں گے چلیے آنکھ کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں یہ دیکھئے برسات کے بعد پودے کی تیسندر لگ رہے ہیں جب یہ میری کٹنگ بابن ویلیا کی سوک گئی تھی دیکھئے اب یہ پھر سے ہری پھری ہو گئی ہے تو اس موسم میں جو بھی کٹنگ آپ کی مار چکی ہے اس کو آپ نکالے نہیں برسات کے بعد یہ پھر سے ہری ہو جاتی ہے دیکھئے میرا منی پلانٹ کا پودا فلکل سوک گیا تھا اس کے ابھی بھی پتے کچھ جلے ہوئے ہیں تو اب یہ پلکل ہرا پھرا ہو گیا ہے آپ پھرانے چلے ہوئے پتوں کو نکال دیں میں نے بھی بہت سارے پتے ریموو کر دیئے تھے تو اب یہ نئی گروت سٹارٹ ہو گئی ہے یہ میں نے آج آلو پیاج کی جو سبجی بنائی تھی اس کے چلکے گارڈن میں لے کے آئی ہوں اس کی خال بناوں گی برسات کا پانی گملوں میں اکٹھا مت ہونے دیں بس مانسون میں کچھ سافدھانیاں بڑھتے سارے گملے کا پانی آپ کھالی کر دیں اگر آپ کھالی نہیں کر سکتے تو اس پگار کسی نکیلی چیز سے مٹی میں سراغ کر دیں اور انس پانی کو فینک دیں یہ دیکھیں منڈیر پر جو میں نے گملے رکھے ہوئے ہیں پرس لین کے اور نائنو کلوک کے کیونکہ یہاں سیری دھوپ آتی ہے اس لئے ان کو نیچے نہیں رکھا اس کو اوپر ہی منڈیر پر رکھے ہوئے ہیں اور اس میں ابھی برس بنے ہوئے ہیں دو چار دن میں اس میں بھی فول آ جائیں گے یہ بوٹل کاٹ کے دیکھیں میں نے اس پرکار اس میں پرپل ہارٹ کی کٹنگ لگا رکھی ہے تو آپ کو جروری نہیں ہے کہ بجھار سے مہنگے گملے کریے دیں آپ بھی اس پرکار کٹنگ لگا سکتی ہے ٹوٹھی ہوئی کپ میں کسی ٹری میں اور بوٹل کو کاٹ کر آپ اس پرکار تیار کر سکتے ہیں یہ بوگن ملیا دیکھو کتنا سندر لگ رہا ہے پورا بھر گیا ہے اور ابھی کچھ جو ڈنڈی ہیں ان پر پتے آئے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سے تو برسات کا پانی ان سب بودوں کو ایک دوائی کا گھام کرتا ہے سارے پودے ہی برسات کے پانی میں خوش ہوتے ہیں اور ساپ ستھرے لگنے لگتے ہیں یہ کچھ میں نے ہنگنگ باسکٹ بھی لگا رکھی ہے کیونکہ گارڈن تو بہت بڑا ہے لیکن ہنگنگ باسکٹ لگانے سے گارڈن تھوڑا اچھا لکھ لگتا ہے یہ میں نے کین کاٹ کے اور اس میں یہ موسیقی 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 موسیقی